اسلام علیکم میں ہوں ندیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ ورڈ دوستو آج جو میں بات کرنے والا ہوں پھولوں کے حوالے سے خوشگوار محول کے حوالے سے اور کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے جنگلات پر بات کی تھی اور جنگلات کی افادیت کو میں نے بتایا تھا تو آج ویڈیو میں جو میں بتانے جا رہا ہوں آج بھولوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ اپنے گھر میں اپنے لان میں فلاور لگائیں اور بہترین محول گھر میں پیدا کریں تو دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں دوستو بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پھول لگے ہوتے ہیں جہاں مختلف قسم کے خوبصورت رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں وہاں لوگوں کی توجہ رہتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑی دیرہم رکھیں اسی طریقے سے دوستو جب آپ اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے محول کو خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں تو مختلف قسم کے رنگوں کے پھول جو کہ سیزن کے حوالے سے ہوں سیزن چل رہا ہو یا ایسے پھول جو صدا بہار جیسے ہوں جو بارہ مہینے چلتے ہیں اس طرح کے پودے اپنے گھر کے اندر لگائیں اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو گملے رکھیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس اگر گھر کے اندر موجود ہیں یقینی طور پر وہ بزرگ ہوتے ہیں اور جب وہ اس محول کو دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آتی ہے ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے ان کو مزہ آتا ہے ان پھولوں کو دیکھ کر بچے گھر کے اندر ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں خاص طور پر خاص طور پر جو لیڈیز ہوتی ہے گھر کی جو گھر کے سارے نظام کو چلا رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں کہ مختلف رنگوں کے پھول گھر کے اندر موجود ہوں تو دوستو اسی حوالے سے کیونکہ آج میرا ٹاپک ہے کہ میں پھولوں پہ بات کروں تو دوستو اس ٹائم جو سیزن چل رہا ہے زینیا کا چل رہا ہے تو زینیا اپنے گھر میں لگائیں اور دوسرے جو پلانٹس موجود ہیں جو پھول دیتے ہیں رات کی رانی لگائیں دن کا راجہ لگائیں اچھا رات کی رانی اور دن کا راجہ یہ دونوں ساتھ لگائیں اگر یہ دونوں ساتھ لگائیں گے تو رات کی رانی کی جو مہک ہوگی وہ ڈبل ہو جائے گی اور زیادہ مزہ آئے گا اس کو لگانے میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی رات کی رانی لگائیں گے تو وہ اتنی مہک نہیں دے گی مگر اگر اس کے ساتھ دن کا راجہ لگا دیں گے تو یہ بھرپور طریقے سے جوبن پہ آ جائے گی تو دو سو کوشش کریں کہ خوبصورت فلاور اپنے گھروں کے باہر لازمی لگائیں تاکہ محول خوبصورت ہو جائے اور پھر جس گلی میں جس محلے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس میں اگر انٹرس پہ اگر ہم فلاور لگا لیں گے اور اپنے گھروں کے باہر خوبصورت گملے یا کیاریوں کے اندر خوبصورت فول اور خوبصورت پودے ہم لگا دیں گے تو جب باہر سے آنے والا آپ کی گلی کے اندر انٹر ہوگا تو وہ یقینی طور بھی بات برملا کہہ دے گا کہ یہ گلی سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو دوستو اپنے ارد گرد کے محول کو خوبصورت بنائیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی بات ہے اسی بات کی اویڈنس دینا ہے کہ پودہ زندگی ہے پودے کو لازمی لگائیں خوبصورت لگائیں ایسا لگائیں کہ جو کہ دیکھنے میں بھی مزا ہے اور اس کو جب ہم لگا دیں تو وہ محول بھی صاف کرتے تو دوستو یہی مقصد تھا آج کی ویڈیو بنانے کا اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں کیا اچھا لگا آپ کو کیا پسند آیا کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا اور دوستو ویڈیو جو ہے پوری دیکھا کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے میں اسکرپ لکھ کے بلکل بھی نہیں آتا اس پہ کیونکہ میں بس جو میرا ایکسپریئنس ہے جو میرا تجربہ ہے میں وہ تجربات آپ کے سامنے بیش کر دیتا ہوں تو اسکرپ اگر ہوتا ہے تو مجھے بتا ہوگا کہ کس زیادہ میں میں نے کیا بات کرنی ہے مگر میں بغیر اسکرپ کے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو فوری ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات موسیقی